نمشکار دشکل لائف ٹیم سیوی میں آپ کا سواگت ہے میں شملہ سے وکران ایس ایم سی شکشک بارہ وشو سے یہاں پر پردیش کے دور دراز کچھتر میں سیوائیں دے رہے تھے اور لمبے سمجھ سے ان کی ایک ہی مانگ تھی نیمتی کرن کی بات کی جائے سمجھ سمجھ پر انہوں نے یہاں پر دھنا پردیشن بھی کیے سرکار سے وارتہ لاب بھی ہوئے لیکن یہاں پر انہیں نشکش کچھ نہیں ملا کچھ نشکش نہیں ملا لیکن کل شام جو یہاں پر کیبینٹ ہوئی اور اس کیبینٹ میں یہاں پر ایس ایم سی شکشکوں کو یہاں پر نیمتی کرن کی جو کافی لمبے سمجھ سے مانگ تھی وہ ایک بار پوری ہو گئی ہے اور یہ جو نیمتی کرن ہوگا ایل ڈی آر کے مادم سے نیمتی کرن ہوگا ایل ڈی آر نیتی کے تحت انہیں لیا جائے گا انبند کے تحت لیا جائے گا کیا کس طرح کا رہے گا یہ اندولن پہ ہے تر تالیس دنوں سے یہ اندولن پہ ہے آج ان کی مانگ جو لمبے سمجھ سے تھی وہ پوری ہو گئی ہے ان سے بات بھی کریں گے سر نمشکار سر نمشکار سر کافی لمبے سمجھ سے جو آپ کی مانگ تھی بات کی جائے سمجھ سمجھ پہ آپ کے اندولن بھی ہوئے اور آخر کار آپ کی جو محنت ہے وہ رنگ لائی اور کچھ نہ کچھ اس پر نشکش نکلا سر سب سے پہلے تو میں لائف ٹائم ٹی وی کا سبھی آپ کا بہت بہت دھنیا بات کرتا ہوں اور میں جتنی تاریف کی جائیں آپ سبھی میڈیا بندوں کی لائف ٹائم ٹی وی کا وہ کئی نہ کئی قابل تاریف ہے آپ کے علاوہ جو ابھی تو کوئی منتری نہیں آیا ہے دکھ وہ کس پرکار چاپ رہ رہے ہیں ایک میڈیا ہی ایک سارا تھا جنہوں نے ہمیں سارا دیا کہ آپ نے گھوڑانا نہیں ہے جو بھی جس پرکار کی سمجھ سے آپ کی آ رہی ہے ہم بھی تو اس میں آپ کا سیو کریں گے اور ہم آپ کی آواز کو جو ہے مکھیا منتری کے پاس مکھیا منتری کے پاس پہنچائیں گے کہیں نہ کہیں قابل تاریف ہے سر کل یہاں پر جو آپ کی کافی لمبے سمجھ سے مانگ تھی نیمتی کرن کی وہ پوری ہو گئی ہے کس طرح سے اب آپ کو یہاں پر نیمتی کرن کے تحت لائے جائے گا کس پرکار کا انبند رہے گا دیکھیں سر جس پرکار سے مانگ نے شکشا منتری جی نے مانگ نے مکھیا منتری جی نے جو بیج کا راستہ نکالا ہے وہ کہیں نہ کہیں پچیس سو اسم سی ادھیاپکوں لیے کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے جو راستہ نکالا وہ کہیں نہ کہیں جو ہے قابل تاریف ہے اور اس لیے بھی کہ جو ان کے لیے سمبو ہو سکتا تھا وہ انہوں نے بیسٹ کیا ہے اور جو LDR جو ایک راستہ نکالا وہ اس کے بارے میں زیادہ بتا پانا تبھی اچھیت رہے گا اگر کوئی نوٹیفیکشن نکلتی ہے بھائی کیا کیا پوائنٹ ہے جیسے پانچ پرشن کا کوٹا سننے میں آ رہا ہے پانچ پرشن کا کوٹا دیا جا رہا ہے اسم سی ادھیاپوں کے لیے وہ پانچ پرشن کا کوٹا کس پرکار سے رہے گا کیا رہے گا وہ بھی اس کے اوپر تبھی بات ہوگی جب جو نوٹیفیکشن نکلے گی تو میں ماننی مکہ منترین کا بڑا دھنے بادی ہوں کہ آپ نے ہماری پیڑا کو سمجھا جو بیاریس دن تیردار دنوں سے جو ہے کرمی کنچن چل رہا تھا اس کا آج کہیں نہ کہیں جو ہے اس کو ستھاگیت موڑ پر جو ہے لائے جائے گا اور آج ستھاگیت کیا جائے گا آپ سے بھی بات کریں گے سر سب سے پہلے سرکار نے آپ کی آخرکار سن لی کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سر سرکار نے ہماری جو نیمیتی کرن کی مانگ تھی اس حیطو ایک قدم لیا ہے اور اس میں جو ہے امنڈمنٹ کرنی ہے رن پی رولز میں جو ہے انہوں نے امنڈمنٹ کرنا ہے کہ کیسے ہم لوگوں کو جو ہے کس طریقے سے اندر لانا ہے اس کے لیے بیبھاگیے سطر پر اب جو ہے ایک نوٹیفیکشن نکلے گی اور اس نوٹیفیکشن میں وہ سارے پیرامیٹرز ہوں گے جو کل کی کیبنٹ میں پرستہ پارت کیا ہے اس کے بری کی جو پیرامیٹرز اس میں ہوں گے ہاں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک سٹیپ لیا ہے جس میں سرکار نے ہمیں جو کل نردھاریت سمائے کی عبدی میں انبند میں لاکر کے نیمیت کرنا ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پیرامیٹرز کیا ہے اس پیرامیٹرز میں بھی ہم نے اپنے لیے جو بہتر ڈیمانڈ ہوگی ان بھی کلپوں پر سرکار میں ایک پر پورنا دباب ڈالنا ہے اور انورود یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو یہ سٹیپ شروع کیا ہے اس کو جلد ہی آپ شروع کریں اور اس پروسیس کو جلد ہی ہمارے جو ادھیاپکوں کو اندر ڈالنا شروع کریں سر کتنے ادھیاپک یہاں پر آپ کے پردیش بھر میں اور جو پیرامیٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں تو ان پیرامیٹرز کے تہت جو کل ادھیاپک آپ کے پردیش بھر میں ہیں کتنے سمئے عبدی کے اندر وہ یہاں پر اس نیمیتی کرن کے دائرے میں آ جائیں گے جو پیرامیٹرز کی جہاں تک بہاری طور پر دیکھا جائے جو بیوہاگ بنا رہا ہے انہوں نے تو اس میں میکسیمم جو زیادہ سال بالوں کو جو ہے اس میں لانا ہے اور اس کے بعد بھی بیوہاگ اس پر جو ہے کیا سیٹ فریمبرک ہے اس کو باہر نکالنا ہے اس کو دیکھنا ہے ہمارے یہاں تو لگ بھگ ہم چوبی سو کے آس پاس ادھیاپک بچ گئے ہیں بہت سارے ادھیاپک کہیں کلیریکل میں کہیں ادھر ادھر کہیں بیچ وائز کہیں کمیشن میں ادھیاپک پر لگے ہیں اور ابھی جو پیرامیٹرز ہوں گے سرکار ہم پچھلے کل شکشہ منتری جی سے ملے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مقصد ہے آپ جو ہے اپنے پد پر ہیں ہمارا مقصد ہے آپ کی بھرتی کو آپ کے جو ریکریوٹمنٹ ہے اس کو پکٹا کرنا نیمیت کرنا ہم اسے تو بہت جلد کر رہے ہیں تو ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس پروسیس کو جلد سے جلد شروع کیا جائے نوٹیفائیڈ کیا جائے تو اس میں یہ جو پیرامیٹرز نردارد کیے جائیں گے اس میں یعنی کی جو سینیورٹی کے بیس پہ یہاں پر لائے جائے گا شکشکوں کو یہاں پر نیمیتی کرن کے دارے میں دیکھئے سر ابھی تک جو معاملہ کل کے نرنے انسار بہار آیا ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے سیواؤں کو امنڈمنٹ کر کے ریکریٹمنٹ اینڈ پرموشن رولز میں امنڈمنٹ کر کے اس میں کیا امنڈمنٹ ہونا ہے وہ تو جو بھی جیسے آپ بول رہے ہیں کہ زیادہ برچ بالوں کو اس طرح سے کیا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی کی بریقی پہ بندودار ان کو دیکھا جائے کہ کیا امنڈ ہوا ہے امنڈٹ کیا ہوا ہے اس پر جو ہے ہمارے لیے سوٹ کیا کرتے ہیں اس کی ڈیمانڈ بھی سرکار یعنی یہ کہا جائے کہ آر اینڈ پی رولز کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کس پرکار سے نیمتی کرن کے دائرے میں سب شکش کر گیا جی اس کو دیکھنے کے بعد کہ بھئی آپ نے فیصلہ تو لیا اس کے لئے تو ہم خوش ہے اور دھنیواد کرتے ہیں پرتیس سرکار کا مکھے منتری جی کا اپ مکھے منتری شکشہ منتری جی کا ادرنی بکرم عدیتیا سنگھ جی کا لیروج جی کا اور سب ہی منتری گنوں کا ہم ہارتک دھنیواد کرتے ہیں عرشبہ دن جی کا تو پرنتو یہ تو سرکار کے ساتھ اب بلکل پرس پرسا سہیوگ سے ہوگا ہماری ڈیمانڈ پھر جائے گی کہ ہمیں جو سوٹ کرتا ہے ان بندوں میں جو بندوں باہر نکل کے آئیں گے جلد سے جلد سرکار اس کو نوٹیبیکیشن کرے ہم اپنے جو ہمیں سوٹ کرتی ہے اور اتنے سال ہو گئے بارہ برش ہو گئے تو ہم اپنے انصار ڈیمانڈ کریں گے تو آج آپ کا اندولن یہاں پر جو کرمی کنشن ہے وہ سماپ دو رہا ہے پیچھلے کر شکشہ منتری مہدے سے بات ہوئی شکشہ منتری جی کا کل بہت ہی بیست کارے کرم تھا پہلے ان کی جو کیا بولتے اس کو کیبینٹ بیٹھک تھی کیبینٹ بیٹھک کے بعد جو ہے وہاں فائلیں ہی فائلیں آ رہی ہیں تو بہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا آپ کے پاس آنے کی باد میں وہاں پہ بہت سارے پالیسی میٹر تھے اب آج کل تو بہت سارے ٹرانسپر میٹر بہاں پہ جو ہم نے پایا بہت ساری فائلیں آ رہی تھیں وہاں پہ ایسا ہے آج شکشہ منتری جی کا پروگرام سمپرک کیا تو وہ ہی کچھ نہ کچھ سٹیپ لیں گے کسی نہ کسی کو یہاں پہ انشان تڑوانے کے لئے لائیں گے ابھی ہم نے سرکار سے بلکل پرس پر سیہوگ بنانا ہے سیہوگ کیا بھی ہے پینڈ ڈاؤن جیسا آپ جانتے ہیں باپس لیا ہے تو نوٹی پیکیشن جیادہ سے جیادہ ہمارے فیور میں ہو اور اس میں بھی ہمارے بندو جائیں گے اور جیادہ سے جیادہ ہم جو ہے اپنے فیوچر کو ویتر کرنے کے لئے سنگھرز کریں مدلہ یہ کہا جائے آج یہاں پہ کرمیک انشان سماپت ہے جی ہاں جی ہاں ایک دوار ایک مارک جو ہے ہمارے لئے کھولا گیا ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور اسی بھی ہاں پر جو ہے آج ہم جو ہے عدھکاری اپنا بطالیسویں دن جو ہے انشان کو سماپت کریں گے اور اپنی مانگوں یہ تو ہم بلکل طریقے سے چرنبت طریقے سے سرکار کے پاس جاتے رہیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر جو سرکار نے آپ کے پکش میں یہاں پر ڈی سیزن اپ لیا ہے پہلے تو آپ سبی کا بہت بہت دھنیا بار کہ آپ لوگ ہر منچ پہ ہماری آواز اٹھاتے رہے اور ساتھ ساتھ سبی منتری گھن کا بہت شکریہ دل سے کہ انہوں نے ہماری مانگوں کو سنا اور ہماری مانگوں کو پورا بھی کیا ہے کہیں نہ کہیں تو اب یہ گورنمنٹ سے یہی ہے کہ اب جل سے جل ہماری نوٹیفیشن کروائیں اور سبی لوگوں کو جو چوبی سو لوگ ہیں ہمارے جیسے شکشہ منتری جی نے کہا بھی ہے کہ ہم سال کے اندر اندر جو ہے اب سبی لوگوں کو کونٹیکٹ فریم میں کر دیں گے تو اب ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جلد جو ہے سرکار ہمارے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کافی لمبے سمیے سے نیمیتی کرن کی ماں کو لے کر یہاں پر اندولن رہت تھے ترتالیس دن یہاں پر انہیں کرمی کنشن پر ڈٹے ہوئے ہو گئے تھے اور کل جو کیبنیٹ میں فیصلہ آیا اس کا ان سبی نے سواگت کیا اور یہاں پر پورے منتری منڈل کا انہیں نے دل کی گھرائیوں سے ابھار بیقت کیا ہے اب انتظار ہے نوٹیفکیشن کا کی نوٹیفکیشن میں کیا رہے گا کیا ایر این پی رول رہیں گے کس طرح سے انہیں نیمتی کرن کی پالسی میں لائے جائے گا کیونکہ ایل ڈی آر کے مادیم سے انہیں کہا گیا ہے کہ ایل ڈی آر کے مادیم سے انہیں نیمتی کرن انبنپ میں لائے جائے گا اب انتظار ہے اس نوٹیفکیشن کا کہ کس طرح سے انہیں یہاں پر نیمت کیا جائے گا پورے پردیش بھر میں لگ بگ چوبیسوں یہاں پر ایس ایم سی شکشک ہیں اب انتظار ہے یہاں پر اس نوٹیفکیشن کا اور آج سے انہوں نے جو ترتالیس دنوں سے کرمی کنشن چلا آ رہا تھا وہ یہاں پر سمارٹ کر دیا ہے تو ابھی تک کے لیے اتنا ہے پھر ملیں گے نئی خبر نئی جانکاری کے لیے تب تک کے لیے عزاز دیجئے دھنیوان